ہاں بھئی کیسے ہو سارے خیریت سے ہو بھائی کیا میچ ہوا ہے آج پانچوہ میچ پی ایس ایل کا اسلام آباد اور ملتان کے درمیان یہ جو ہو رہا تھا ابھے کتنے بھنڈاری ہیں یہ لوگ سارے کتنے بھنڈ مارتا ہے ملتان والے بھائی پہلے تو ملتان نے ٹوس جیتا اور بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا پہلے تو دوسری ان کو تو چھوڑ دو پہلی رنگ پہ بات کر دیں ملتان جو ہے ایک تو اس کا پاور پلے بکواس گیا تیس پہتیس رن کے اندر دو وکٹے گر گئی ملتان کی تیس رن تھے اور دو وکٹے گر گئی تھی ملتان کی اچھا پنوت اتنی ہے ملتان کے ساتھ جو ہے پہلا کیچ آؤٹ ہوا کیچ پکڑ لیا اس نے لیکن نو بول ہو گئی پاور پلے میں ہی محمد علی کی ورنڈا محمد علی کی چار وکٹے ہوتی محمد علی کی بائی دوئے تین وکٹے ہیں مین آف دا میچ گئے وہ اور سپاپ بولنگ کیے اور انہوں نے سپاپ ملتان چار ور میں انیس رنگ دے کے تین وکٹے ہیں دل خوش کر دیا لانڈے نے اور عباس آفریدی نے بھی اچھی بولنگ کیا لیکن ابھی جو ہے ہم شروع سے آتے ہیں بھائی ہوا یہ کہ پاور پلے میں محمد علی نے کالن منڈو کو آؤٹ کر دیا تھا لیکن وہ انفورچنٹلی نو بول ہو گئی اچھا ٹھیک ہے یہ ہوئی پہلی پنوت ٹھیک ہے دوسری پنوت ہی ان کے ساتھ یہ ہوئی کہ جورڈن کوکس کا جو ہے کیچ آیا خوشدل شاہ جو ہے اتنا اتنا بکواس کرکٹر ہے یہ سالے انٹرنیشنل کرکٹر ہیں اور ان کا کیلبر چیک کریں بول جو ہے وہ ہٹ ہوئی اچھا باؤنڈری پہ کیچ ہونا تھا سکوئر لیک کی باؤنڈری پہ کیچ ہونا تھا خوشدل شاہ یہ آ رہا ہوگا آپ کے پاس پہلا کیچ ڈراؤپ ٹھیک ہے بھائی دوسرا کیچ ڈراؤپ تیسرا کیچ آگے پکڑا ہے اور بھائی مطلب خوشدل شاہ اگر وہ کیچ پکڑ لیتا اسلام آباد تو کہاں کھڑی ہوتی پتہ بھی نہیں مطلب اسلام آباد بیس آور بھی نہیں کھیل پائی سٹینڈ آؤٹ جو پرفارم کیا ہے وہ جورڈن کوفز اور سلمان الیاغہ نہیں کیا ہے اس کے علاوہ تو پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا تھا مطلب سب ایسا لگ رہا تھا بیٹنگ کر رہا ہی بھول گیا ہے ویسے یہ بات تو ماننے پڑے گی قوالٹی بولنگ ہے یار ملتان کی آپ ابباس آفریدی کو دیکھ لو آپ جو ہے وہ اس کو دیکھ لو اپنا محمد علی کو دیکھ لو اسامہ میر کو میں مانتا نہیں ہو بولر لیکن اس نے بھی ٹک ٹا بولنگ کر دی اسامہ میر نے باہدہ میں بولا ہے کہ میں اس پی ایس ایل میں کچھ الگ کروں گا اب وہ الگ کیا کریں گے یہ بھی دیکھتے ہیں خیر یہ بھی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ بھائی مر مرا کے اچھا ایک اور چیز یہ بکشو آئے میرا مطلب ہے آزم خان آئے آزم خان نے ایک ملا کے چھکا دیا ٹکا کے جو گراؤنڈ سے باہر پھیک دیا ہے وہ الگ بات ہے ایک ریزا ہیٹرک سے بھی دیا تھا شہدہ پہ لیکن یہ ہے کہ آزم خان آئے چھکا مارا چھکا مانے کے بعد چلتے بنے مطلب ایک چھکے کے لیے آئے تھے وہ دوسری چیز یہ ہے کہ آرام سے یہ لوگ ون ففٹی فائی ون سکسٹی کر سکتے تھے کیسے اٹھارہ آور میں اٹھارہ آور جب ہو گئے تھے یہ لوگ کوئی ایک سو پتیس ایک سو پینتیس پہ تھے اب بھائی دو آور ہوں میں انہوں نے کوئی محض دس سے بارہ رن نہیں ہے دو وروں میں اور آل آؤٹ ہو گئے اب آل آؤٹ ہو گئے سلمان علی آگا آؤٹ ہو گیا فہیم اشرف آؤٹ ہو گیا ٹم ملز آؤٹ ہو گیا ہر کوئی آ رہا ہے آؤٹ ہو کے جا رہا ہے آ رہا ہے عبید شاہ آ رہا ہے آؤٹ ایسا پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا وہ میں مانتا ہوں عباس آفیدی کی کوالٹی بولنگ دی کوالٹی بولنگ اور محمد علی کی بھی بہت کوالٹی بولنگ دی بھائی وہ تو اگر یہ خوشدل پنوتی کیش پکڑ لیتا اور وہ محمد علی کی پہلی نو بول نہیں ہوتی میں بول لوں کچھ ہی نہیں پتا یہ لوگ جو ہے پندرہ سولہ آور میں ایک سو بیس پچیس پہ آل آؤٹ ہو جاتے ایسا بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ ہے کہ اسلام آباد نے جو ہے وہ ایک سو چوالیس بنایا ایک سو پینتالیس کا جو ہے وہ ون دیا ملتان سلطان کو ملتان سلطان نے ایک گیند رہتے جو ہے وہ مکمل کر لیا اچھا دوسری ننگ میں ایسا ہوا کہ خوشدل چان نے دو کیچ چھوڑے اور تیسرے کیچ پکڑا تو اماد نے بولا کہ بھائی میں کیوں آپ سے پیچھے رہوں میں بھی دو کیچ چھوڑوں گا تم نے چھوڑا ہے تو میں بھی چھوڑوں گا اماد وسیم کا یہ ہے اماد وسیم جو ہے جب سے بابا رازم کے بارے میں اناف شناب باتیں بولی ہیں تب سے جو ہے ان کے اوپر ایسی پنوتی گھومی ہے اور مطلب اگر ابھی تک کا بولا جائے تو یہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا ابھی تک جو ہے وہ اسلام آباد یونائٹیٹ پہ بوجھ بنے وہ ہے اماد وسیم کیونکہ دونوں میچوں میں کوئی پرفارمنس نہیں ہے آج بھی جو ہے وہ جس طرح بولڈ ہوئے وہ آپ لوگوں نے دیکھا انفورچنیٹ تھا لیکن یہ کہ آپ دو کیچز ڈروپ کر رہے ہو پلس یہ کہ آپ بولنگ میں کچھ نہیں کر کے دے رہے بیٹنگ میں کچھ نہیں کر کے دے رہے آپ کھاں گھنٹے کے اور لاؤنڈر ہو کیا ہو بھائی آپ بارال ایننگ شروع ہوتی ہے رزوان کا وہی پہلے اوپر میں جو کہہ جاتا ہے جو اماد وسیم نے چھوڑا اس کے بعد جو ہے وہ وکٹ آ جاتی ہے ڈیویڈ ملان کی بہت خطرنا بولڈ مارتا ہے نصیم شاہ ان سوئنگنگ پہ بال پڑھ کے اندر آتی ہے ڈنڈا اڑ جاتا ہے اچھا یہ بات تک تو ہو گئی تھی اچھا ریزا ہیڈرکس جو ہے وہ مین پلیئر تھا جس نے نئیہ پار کروائی ہے اور شروع میں جو ہے وہ رزوان نے ساتھ دیا اینڈ میں تھوڑا بہت آپ یہ کہلو کہ وننگ رنج جو ہے وہ چانچو نے مارے اپنا افتی چانچو کی بات ہو رہی ہے تو یہ والا سین ہے رزوان نے دو تین شاٹ تو بڑے کڑاکے دار کھلے جو بلے سے ساؤنڈ نکلا ہے وہ بڑا خطرناک تھا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ریزا ہیڈرکس نے بھی ایک شاداب کے توتے گھما دیئے تھے ایسا چھککا پہ پھیکا تھا جیسا آزم خان نے بکشو نے بکشو نے جو پھیکا تھا اسامہ امیر کو ویسے ہی آزم خان کو اس نے کیا نام ہے اس کا ریزا ہیڈرکس ریزا ہیڈرکس نے جو ہے وہ اپنا شاداب خان کو پھیکے لیکن یہ ہے کہ کوئی یار اسلامباد نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا کیا آپ کو کرتے یار مطلب دیڑ سو بھی نہیں تھا اتنی تیز وکٹو پہ اور آج کل ٹی ٹوئنڈی کرکٹ جہاں چلی گئی ہے وہاں ون فورٹی فائیو آل آؤٹ ہو جاتے ہو تو اب آج کل تو ون سکسٹی ون سیونٹی کم پڑھتا ہے لوگ ٹی میں جو ہے ایک سو نوپے دو دو سو مار کے ہار رہی ہیں تو یہ والا سین ہے باقی یہ ہے کہ لہول کے پاس عبیت شاہ اور نصیم شاہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی مجھے خاص قوالیٹی نظر نہیں آئی شاداب خان نے پہلا آور جس پہ ریزوان کو آؤٹ کیا وہ اچھا کیا تھا اس کے بعد جو ہے وہ اتنا کٹا ہے اتنا کٹا ہے سب سے زیادہ ہائی اکونمی بھی شاداب کیا اور سب سے زیادہ آج وہ شاداب ہی کٹا ہے مطلب کیپٹن ہی سب سے زیادہ کٹا ہے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح الائن کرتا ہے اسلام آباد جو ہے وہ اپنی ٹیم کو اور کیا لے کے چلیں گے کیا اسٹریٹیج ہوگی ابھی تک کے لئے یہ ہی تھا ویڈیو اچھے لگئے تو چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو Thank you